اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ پیزا بنز کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں پیزا بنز بہت مزے کے لگتے ہیں سب بھی کو بہت پسند آتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی پیزا بنز کی فیلنگ کرنے کے لیے میں نے جو چیزیں لیا ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے چکن لیا ہے بون لیس اور یہ ایک کٹوری کے قریب ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے شملا مرچ لیا ہے شملا مرچ لیا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون ٹوماٹر لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا اس کو بھری کٹ لیا ہے تو یہ چیزیں وہی ہیں جو ہم پیزے کی ٹوپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم پیزا بنز بنا رہے ہیں تو پیزا بنز بہیں یہ ساری چیزیں ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ہمپن رکھو بے اور ہمپن کو territory onٹرے پیزے کی ٹوٹے پین میںشو 자신ی ٹندق دolo چیزیں ورنبرائیو ہونٹس کوشٹ کر لیا ہے اس میں چھوٹے سے مساءلہ جات کردے ہیں اب میں ہمپن سونٹی مسائلوج کو پیست ہمپن سے اچھوٹا کر دائیں کٹی ہوا پیستگی کے لائمش رکھ داریanim قرم نمک جو íس باغ چسم شرکہ اور صف دل خالِ چ 2015 شمالینگ رکھو سر opposed پانچ منٹ کیلئے میں کور کرنے لگی ہوں تاکہ چکن گل جائے میں نے پیزا ڈوہ لیا ہے اور یہ ایک پیزے کی ڈوہ ہے اور ایک پیزے کی ڈوہ بنانے کی رسپی میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ لے سکتے ہیں اور پیزے کی ڈوہ آپ گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ ایک پیزے کی ڈوہ ہے یعنی ایک کپ میں نے میدہ لیا تھا اور اس کی بنائی تھی اس کے ساتھ سے آٹھ بنز جو ہیں وہ آسانی سے بن جائیں گے تو آٹھ ہمارے بولز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے اب ہم ان کو تھوڑی دیر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ رائز ہو جائیں دس منٹ کے لیے اور پھر ہم اس میں فیلنگ کریں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں چکن گل چکا ہے اب ہم باقی ویجرابلز اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے بلز کی فیلنگ ریڈی ہو گیا اکر ہم نے بے ریڈی کی ٹاپنگ کرتے ہیں ہمراے بلز کی فیلنگ کرتے ہیں تو اس کو اس کے ٹا دی اوپری معلوم فرائی کرنا پا تھا صغیصہ کرنا ہوں تو بلز ہمارے ٹھوڑے سے پھول جو ہے اب ہم اس میں فیلنگ کرتے ہیں اور فلنگ بھی ہمارے ٹھنڈی ہو کا وچکی ہے ہم نے تھوڑا سا بھیلنا بہت زیادہ نہیں بھیلنا تھوڑا سا بھٹھ کرنا اور اس میں فیلنگ رکھیں گے اور ساتھ میں سوس لگائیں گے اور چیز ڈالیں گے اور بند کر دیں گے اس میں ہمیں موزریلا چیز ڈال رہی ہوں آپ چیڈر بھی لے سکتے ہیں ایک آلیو رکھ رہی ہوں تاکہ یہ بلکل پیزے جیسا اس کا فلیور آئے اب ہم نے اس طرح اس کو بند کر دینا یہ دیکھیں کتنا اچھا بند جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس طرح آپ نے بند کر دینا ہے اس طرح ہم سارے بنا لیں گے اور بند کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے بریش کی مدد سے اور تھوڑی سی کلونجی اور تیل اور آلیوز ہم اوپر لگائیں گے تو اب پھر ہم بیک کریں گے پیزہ بند کو فل کرنے کے بعد آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ان کو ایسے ہی چھوڑ دینا تاکہ یہ رائز ہو جائیں رائز ہو جائیں گے تو پھر یہ اچھے سے بنے گے اب ہم اس کے اوپر زردی لگائیں گے انڈے کی اور ساتھ میں آلیوز اور تھوڑی سی کلونجی اور تیل سپرنکل کر دیں گے پیزہ بند کو ہم نے فرائی پین میں بنانا ہے لیکن ہم توے کے اوپر رکھیں گے ہم فرائی پین کو ڈائریکٹ ہیٹ پہ نہیں رکھیں گے اس طرح پیزہ بند کو جل سکتے ہیں تو سب سے پہلے توے کو ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے دس منٹ کے لیے اور پھر ہم نے میڈیم آج پہ فرائی پین کو اوپر رکھ دینا ہے تو یہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم فرائی پین کو رکھتے ہیں اس طرح کو بھی ہم بند کر دیں گے تاکہ ہیٹ باہر نہ آئے اب ہم پندرہ منٹ کے بعد چیک کریں گے ٹوٹھ پک کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے بند پھولنا شروع ہو گئے ہیں ابھی پانچ منٹ گزریں تو پندرہ منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں ٹوٹھ پک کی مدد سے کیونکہ یہ پک گئے ہیں کہ دیکھیں یہ بلکل صاف باہر آئی ہے اب تھوڑا سا دیسی کی بندس کے اوپر لگائیں گے آپ چاہے تو بٹر لگا لیں گے لگا لیں گے یا آئل بھی لگا سکتے ہیں گی لگانے سے یہ بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں اب ہم کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اور پھر سرو کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں نیچے سے بلکل یہ پک چکے ہیں اور بلکل بھی جلے نہیں ہیں کلر بھی بہت اچھا ہے ان کا اور اوپر سے بھی بہت اچھا کلر ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنے ہیں اب ہم ان کو ٹرائی کرتے ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے پیزا بن جائے وہ ریڈی ہو گئے امید ہے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میں یہ جانب میں نہیں ہوئے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آپ لوگ مجھے فیس بوک انسٹراغرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کے لنک رسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں پھر ملوں گے انشاءاللہ ایک نئی اور ایزی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملوں گے انشاءاللہ